آپ کی شان کتنی اعلی ہے کہ پوری انسانیت اولاد آدم کی سرداری اللہ نے محمد کریم کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ضرورت رہ گئی کوئی نقش بندی بنے کوئی چشتی بنے کوئی قادری بنے کوئی رزوی بنے کوئی فلا فرقے میں جائے کوئی فلا نام رکھے ارے تمہارے نبی وہ اعلی شان والے کہ ان سے افضل و اعلی کوئی اور رب کی بخلوق میں پھر بھی بھاگتے ہو پھر بھی در مصطفیٰ کو چھوڑتے ہو اغیار کے در کی خاک چھانتے ہو وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ ایک شان تو یہ ملے گی کہ سب سے بڑا رتبہ سرداری کا اللہ نے مجھے دیا ہے سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولے گی وَأَوَّلُ شَافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَعِنْ سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش ہی قبول ہوگی کسی نے کسی بابا جی کو پکڑاوا ہے کسی نے کسی پیر جی کو پکڑاوا ہے زندہ پیروں پہ بھی لڑائی ہے اور مردہ پیروں پہ بھی لڑائی ہے کل ہی ایک چکوال کے گاؤں کی پوسٹ ہمارے پاس پہنچی کسی نے اپنے پیر صاحب کو دفنایا اس کا مزار بنایا ابھی دکان بڑی نہیں بنی تھی صرف چار دیواری اور پکی کبری تھی دوسری پارٹی آئی رات کو سائیڈ سے کبر پھال کے بابا کٹ کے لے گئی کہ سارے غمر تو روٹی ہم کھلاتے رہے اور پیر صاحب اینڈ ٹائم پہ ان کے گھر جا کے مر گئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا کاروبار ہم نے کرنا تھا پلاننگ ہماری تھی اغوال کر لیا پیر میں انہوں نے زندہ کو دو مرید کھیچتے ہی کھیچتے ہیں یا مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے قبر پھٹی بھی ہے اور بابا جی چکوال میں اس قبر میں سے غائب مشکل کشاہ صاحب حاجت رواہ صاحب اب بھی ناقل آپ کی توحید کو سمجھے جو بابا اپنی لاش کو اغواہ ہونے سے نہ بچا سکا وہ اندر پڑا پڑا حاجت رواہ بھی ہے مشکل کشاہ بھی ہے فریاد رس بھی ہے اور غلاد بھی دیتا ہے اور سارا کچھ دیتا ہے سب سے بڑی ہستی انسانوں میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے سب سے پہلے آپ نے شفاعت کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول ہونی ہے اب کوئی اور آپ سے بڑا ہو تو وہ ہمیں لا کے دکھاؤ اس کے نام پہ فرقے بنا لے اللہ کی قسم یہ پیغام آپ کو سوائے اہل الحجیز کے کسی سٹیٹ سے نہیں ملے گا کہ محمد سے بڑھ کر کوئی عظیم رب نے پیدا کیا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ کہیں توحید کی بات کریں گے سب سے زیادہ اہل الحجیز کو گالی کیا دی جاتی ہے اے گستاخِ رسول نے یہ اللہ کے نبی کے بڑے گستا جتنی اللہ کے نبی کی شان ہم بیان کرتے ہیں ایک شان ہے چومہ چاٹی والی جو آپ بیان کرتے ہیں گھٹھے چوم لو ملاد منا لو یہ کر لو وہ کر لو ایک وہ شان ہے جو حقیقی شان ہے نماز قبول ہوگی تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی حج قبول ہوگا تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی عمل قبول ہوں گے تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے مثال دے کے سمجھا دوں ایک آدمی کے پاس ایک نوٹ ہے جس پر اس نے دنیا بھر کی حکومتوں کی مہریں لگائی ہوئی ہیں اور ایک بندے کے پاس ایک نوٹ ہے جس پر ایک ملک کی مہر لگی ہوئی ہے اب یہ جائے بقالے پر دودھ لینے کے لیے اور وہ جو اتنی زیادہ موروں والا نوٹ دے دے کیا خیال ہے دودھ مل جائے گا یا پولیس کو کال کر کے وہ گرفتار کروا دے گا افرادی آیا جو دو نمبر نوٹ لے کے اور وہ کہے دیکھو میرے نوٹ پر ساؤ ملکوں نے مہر لگائی ہے ساؤ ملکوں کی مہریں میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے مان لو اس کو وہ کہیں گے نہیں یہ ساؤ والا نہیں چاہیے وہ ایک والا چاہیے سمجھا گئی مثال قیامت کے دن آپ اٹھے اللہ کے سامنے پیش ہوں آپ کے عملوں پہ ہر پیر نے ہر فقیر نے ہر بابے نے ہر چودری نے ہر امام نے مہر لگائی ہو اور اس پر صرف آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی بہر نہ ہو اللہ کی قسم و عمل قبول نہیں ہوگا عمل کر کر کے ٹھکے بے ہوں گے ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی وجہ کیا ہے اس نے سب کو راوی کیا نہیں کیا تو محمد کا طریقہ نہیں دیکھا صلو اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم